دوستو یہ ہے بی جے پی کے لیڈر مادھوی لطا انہیں ہیدراباد حلقے سے امیدوار بنایا گیا ہے اور یہ بیریشٹر اسدودین ویسی کے خلاف مقابلہ کریں گی ہیدراباد کے پرانے شہر اور یہاں آباد لوگوں کو کوسنا بی جے پی لیڈروں کی عادت بن چکی ہے بی جے پی کے کئی لیڈر صرف اور صرف سستی شہرت کے لیے کبھی پرانے شہر کو دہشتگردوں کا اڈا تو کبھی انتہائی غلیص علاقہ قرار دیتے ہیں انتخابات کے دوران زافرانی پارٹی کے ایک متنازع لیڈر نے تو پرانے شہر پر سرجیکل اسٹرائک کرنے کی بات تک کہہ دی تھی اب تازہ طور پر لوگ سبہ انتخابات کے لیے ہیدراباد حلقے سے بی جے پی امیدوار مادھوی لطا نے اپنے نام کے اعلان کے ساتھ ہی پرانے شہر کو کوسنا اور یہاں کے لوگوں پر انتہائی گناونے الزامات آیت کرنا شروع کر دیے ہیں مادھوی لطا نے پرانے شہر کا سومالیا سے موازنہ کرتے ہوئے یہاں کے لوگوں کو انتہائی انپڑ اور جاہل قرار دینے کی کوشش کی ہے انہوں نے رکنے پارلیمنٹ بیریسٹر اسد الدین ویسی پر تنقید کرتے کرتے پرانے شہر اور یہاں کے لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے اے اینائی کو دیے گئے بیان میں انہوں نے بتایا کہ یہاں کے مدرسوں میں بچوں کو کھانا نہیں ملتا ہے جبکہ یہ انتہائی غلط الزام ہے پرانے شہر کے دینی مدارس کو ملک بھر کے مدرسوں کے مقابلے میں کافی ترقی آفتہ قرار دیا جاتا ہے یہاں کے بعض مدارس میں تو کارپوریٹ ہسٹل سے بھی بہتر انتظام ہے انہوں نے ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کو بڑھانے کے لیے پرانے شہر کے لوگوں پر ایک اور انتہائی گناونا الزام آئیت کیا انہوں نے کہا کہ مندیروں اور ہندووں کے گھروں پر قبضہ ہو جاتا ہے جبکہ حقیقت اس کے بالکل الٹی ہے پرانے شہر میں کئی وقف ارازیات پر قبضہ کرنے کے الزام میں غیر مسلم افراد کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں انہوں نے پرانے شہر کے لوگوں پر لڑائی جھگڑے کا بھی الزام آئیت کیا جو انتہائی بے بنیاد ہے پرانا شہر گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے یہاں ہر مذہب اور ہر علاقے کے لوگ آباد ہیں اور وہ ملجل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن بی جے پی کے کئی لیڈر اپنی اوچھی سیاست کے لیے پرانے شہر کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کرتے رہتے ہیں مادھوی لطا کے بیان پر بلا لحاظ مذہب و ملت پرانے شہر کے عوام نے سخت ردعمل کا اظہار کیا ہے اور ان کے الزامات کو انتہائی گناہوں نے وہ بے بنیاد قرار دیا ہے عوام نے کہا کہ مادھوی لطا کو موجودہ رکن پارلیمنٹ کی ناکامیوں کو بتاتے ہوئے شہر کی ترقی کے لیے ان کے منصوبوں پر بات کرنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے پرانے شہر اور یہاں کے لوگوں پر بے بنیاد الزامات آئیت کر کے یہاں کی پرابن فیصہ کو خراب کرنے کی کوشش کی تاکہ نفرت کی سیاست کر کے اوٹ بٹورے جا سکے دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے